بینکوں میں سود لینے کا جرم ہو رہا ہے سودی بینکوں میں سودی ملازمت کا جرم ہو رہا ہے رشوت لینے کا جرم ہو رہا ہے لڑکوں سے بدفیلی لڑکیوں سے حرام دوستیاں زنا یہ سارے ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں یا تو بھائی انگریز بن جاؤ انگریز کے ہاں کوئی لیلت القدر نہیں ہوتی نہ کوئی توبہ ٹائپ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاں لائف کو انجائے کرو انٹرٹینڈ کرو مزے اڑاؤ اور پتلی گلی سے نگل لو تو اگر یہ نظریہ ہے تو جتنی ٹینشن مذہب کی لی ہوئی ہے اتنی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں پھر تو نہ رمضان نہ شوال نہ تراوی نہ عید پھر کیا عید چاند او نہ تیس کا ہوتا ہے تیس کا ہوتا ہے پھر کیا کرنا ہے جب روزانہ عید ہے نا پھر تو کل سے ہی پراتھے کھانا شروع کر دو دن میں ستائیس ہی رات ہے کل ستائیس وار روز ہے کل صبح اٹھ کے کھاؤ سارے انگریز صبح اٹھ کے روزا رکھیں گے کل پھوڑیں گے برگر کھائیں گے پیزا کھائیں گے ان کو تھوڑی اسٹینشن ہے رمضان کیا ہے شوال کیا ہے حج کیا ہے حج ہوگا کہ نہیں ہوگا لوگ پوچھ رہے ہیں نا گورے نے کبھی پوچھا حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی تمہارے ایڈیگیں ہمارا نہیں ہے تو گیا تو مکمل گورے بن جاؤ اور اگر مکمل گورے نہیں بن سکتے تو بھائی اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر بڑے بڑے جرام انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بوڈی کو لت پڑ جاتی ہے تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروین کی عادت پڑ گئی کسی ہیروین چھی نے ہمارا بیان سنا وہ توبہ کر لی جا کے آئندہ ہیروین نہیں پیوں گا تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا اس لئے توبہ کر لی ابھی تو تھنڈا ہوا ہے جب ہیروین کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچھلے گا چاہیے چاہیے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے قرآن میں آتا ہے حرام حدیث میں حرام جہنم کی آگ چولے پہ جائے گا آگ دیکھے گا بڑی خطرناک ہے بھائی لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ایسے ہیروین چھی کو کہا جائے گا بھائی ہیروین سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراں قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا کہ وہ ہیروین کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکہ فیلحال لگا دے چرس پہ لے آئے چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لادے آپ وہ آہستہ 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 کیا کرے گا شروعائے گا تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فہش فلموں کی آدھ پڑ جاتی ہے یہ آدھت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالہ پھر خیالہ پھر ایک جسم جو ہے نا ترلپنا شروع ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ کسی اللہ حوالے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہو کیونکہ بعض ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہے کیا ہے نفسیات انٹرٹین تھوڑا سا ان کے اپنے انگلش منگلش ہوتی ہے بعض ڈاکٹر لوگوں کو الٹے کاموں پر لگا رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے حالکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی اسٹریس بڑھتی ہے جیسے کوئی کہہ اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروین پیلو پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مستہ زیادہ خوش کوئی ہے نہیں لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے پھر اور مانگے گا اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا ہو جا کے تو ایسا ہی ہے جو فہش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پر ختم کرتی ہیں حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی انٹرنیٹ پر فہش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنے جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے ان سے رابطہ کریں ملک میں بہت ہیں کراچی میں بہت ہیں ان کے پاس جائیں بولیں بھائی اگر وہ کہنے کوئی فرق نہیں پڑتا بولو بھائی فرق پڑتا ہے مجھے یہ بیماری چھڑواؤ ٹھیک ہے نا مجھے عادت چھڑوانی ہے میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ کے لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اس لاحی تعلق بھی خائم کریں کسی بزرگ سے بیعت ہو ان کو بتا ہے تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے بزرگ بھی مارکیٹ سے شوٹ چلنے آج کل لوگ کہتے ہیں حالانکہ ہول سیل کے ساتھ سے بزرگ موجود ہیں لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلا تبلیغ میں چار مہینے کے لیے نکل جاؤ ایسی کی چار مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس سے نہ دیکھو جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے کچھ دن دل مچ لے گا جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم کچھ دن تو مچ لے گا دل چار مہینے کے بعد لیکن تبلیغ میں ایک محول ملتا ہے بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوڑ جائے گی واپس آئے پھر شیطان نے برغلا کے گناہ کروا دیا دوبارہ نکل لو ایسی کی بولو نا ایسی کی تیسی ایسی کی تیسی اس لئے گیا رہا ہوں کہ پھر کاروبار دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی ایک تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا پڑھائی اگلے سال کرونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے دوسرے ایک کام سمجھنے میں آگیا یہ ان لوگوں کے لئے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے آپ نے انٹرنیٹ پر بہودہ فلمیں فہش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی اور کوئی برائی سے توبہ کر لی توبہ تو لازمی کرو صحیح ہے نا پکی ڈھکی توبہ لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑھے گا اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت بولتے کیوں نہیں دے نہیں پڑھے گی اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچانا سمجھ میں نہیں آری بات پینلٹی لگے گی بھائی جرمانہ ہوگا اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے آپ کی تنخواہ ایک لاکھ ہے دس ہزار بیس ہزار اور خرچے بھی دیکھو نا پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لئے گھر میں روٹی ہے نہیں اب فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے اب کوئی کرنے درنے کا کام ہے ہی نہیں اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ان کی فیصیں ہی نہیں جا رہی یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں یہ کماروں میں زیادہ ان کے تو فیصوں کے مسئلے نہیں ہوتے یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے اور جت چھڑے چھاٹ بیماری چھوڑی نہیں کمبغت شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے پھر وہ دنیا چھوڑ دے گئی ہے بی بی چھوڑ دے گئی بیماری نہیں چھوڑتا ہو تو اپنی علاج کی فکر کرو ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لط پڑ جاتی ہے تو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے مالی بھی اور جسمانی بھی جسمانی سزا روزہ رکھ لے انسان بھوکا پیاسا رکھے صحیح ہے یا روزہ نہیں رکھ سکتا بھئی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پچاس رکتیں یہ سو رکتیں نوافل کے پڑوں گا وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑنا ہی مشکل ہو جائے اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا انسر اس میں سے ختم ہو جائے تو اس لائے تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لئے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے آپ کم اتنے پیسے صدقہ کرو اب آپ نے اگر کہا کہ پانچ روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا تو آپ کہو گے دیکھتے رہا ہو شام کو سو روپے دے دوں گا کیا جا رہا ہے سو روپے میں اور آپ نے کہا پانچ لاک صدقہ کروں گا تو بس یہ کی دفعہ ہوگا صدقہ اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا صدقہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے حالات دے کر نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو بھائی لائف جا رہا ہے بیان کتنے لوگ ہیں چلو اچھی بات کام کی بات ہے لوگوں سنیں پانچ ہزار روپے آپ نے اپنے اوپر مطاین کر لیے کہ میں صدقہ کروں گا ایک نورمل تنخواہ کے لئے یہ ٹھیک ہے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ گناہ بار بار ہوگا تو بار بار صدقہ کرنا ہے تو اتنی پہ کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی یہ چیزیں حوصلے والے لوگ تو ہیں کہ چھوڑا تو بس چھوڑ دیا لیکن ایسے حوصلے والے مارکٹ میں شورٹ ہے نا اصل تو حوصلہ یہ چھوڑ دیا تا چھوڑ دیا ایسی تیسی مر جائیں گے نا کوئی بات نہیں مر جائیں جگر مراد شراب سے توبہ کی تھی تو بیمار ہو گئے مرنے لگے تو ڈاکٹروں نے کہا حکیموں نے کہا تھوڑی سی پیلوں نے کہا مر جائیں گے نا تو کیا ہو گیا بھائی جنت میں چلے جائیں گے جب شراب سے توبہ جنت میں جانے کے لیے تو کیے تو مر گئے تو اور کیا چاہیے لیکن ایسا اس ٹیمنا یہ جگر کا ہو سکتا ہے جس کے جگر نہیں ہے ہر ایک کے پاس ایسا جگر ہوتا نہیں تو اصل تو یہ نئی چھوٹ رہا تو بھائی فری شیطان کو بے لگام نہ کر دو سزا دو جیسے ہی گناہ ہوگا تو رکت توبہ کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں گا صحیح ہے نا شیطان کہے گا پہلے بھی تو یہ کہا تھا اب نہیں کروں گا دوبارہ یہی کہہ رہے اب نہیں کروں گا تو شیطان کو بولے جب اللہ توبہ خبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے پیٹے میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے صحیح ہے نا شیطان پتہ ہے توبہ چھڑوا دیتا ہے کہہ رہے تیرے سے تو بار بار یہی کہہ کے جاتا ہے پھر کر لیتا ہے تو چھوڑ اب نہیں کر تو شیطان سے بول کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی حالانکہ توبہ کر کے گیا تھا نا تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آئے بھئی شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی کہ ابھی توبہ کر کے گیا ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی گناہ کرتے ہو توبہ کرتے ہوئے شیطان آپ کو شرمیلہ بنانے کی کوشش کر رہے تو کیا کرنا ہے گناہ ہو جائے تو فوراں سب سے پہلے تو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے توبہ اور فوراں اپنے اوپر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا اس وقت نہیں سوچنا پہلے سے سوچا ہوا تھا اگر یہ گناہ ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا نہیں اتنے پیسے بھی اور اتنے روزے بھی یا اتنی نمازیں جسمانی سزا میں نماز یا روزہ اور مالی سزا میں پیسے بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے وہ گناہ کرتے ہیں وہ پورے پیسے ہی اڑا دیتے ہیں ان پہ پھر اس کا اثر نہیں ہوتا لہذا ہم دونوں سزائیں بتاتے ہیں کہ جسمانی بھی ہو اور مالی بھی ہو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں تو یہ پھر خود سے متعین کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ چپت پڑھنا جب شروع ہوگی کہتے ہیں نا آئے نا بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل دل کے جب رگڑے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ چمک پیدا ہونا شروع تو گناہ کے آج جب سزا ملے گی تو پھر اگلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے خیال آئے گا کہ یار جیب سے پیسے نگلیں گے سوچ لے سارے پیسے اسی میں اڑانے ہیں کیا لیکن ایک بات خوب سمجھ لو کہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے پھر صدقہ ہوگا پھر گناہ ہوگا پھر شیطان حملہ کرے گا کہ یار صدقہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا لہذا صدقہ کرنا چھوڑ دے یہ شیطان کا حملہ ہے فائدہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہو رہا ہے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا یقیناً جتنے آپ پہلے کرتے تھے اس میں لازمی کمی آئے گی سمجھ میں آ رہی ہے بات کمی آنا شروع ہوگی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ جم جاؤ ویٹ اٹھاؤ تو طاقت آئے گی اب آپ نے پہلے دن بٹن اٹھائے نا تنکے کے دونوں طرف ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک سے کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں موٹا ہو جاؤ میں نے کہا جم جائے کروں گا تو میں نے اسے وزن ہی نہیں اٹھتا میں نے کہا لائٹ ویٹ اٹھا لو یار پانچ پانچ کےجی اٹھا لو کہہ رہے ہیں نہیں پانچ پانچ کےجی میں نے کہا دھائی ڈھائی کےجی اٹھا لو وہ واقعی بہت باریک تھے کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں اٹھتا میں نے کہا ایک تنکہ لو ایک طرف بٹن لگاؤ ادھر بھی بٹن لگاؤ ادھر بھی بٹن وہ اٹھاؤ یہ تو اٹھ جائے گا نا میں نے کہا خود یہ بٹن اٹھائے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ تو آپ مزاک کر رہے ہو میں نے کہا آپ کونسا آپ بھی تو مزاک ہی کر رہے ہو بھائی کوئی تو ایک حد ایسی ہوگی جہاں ویٹ آپ سے اٹھے گا تو یہ بٹن اٹھاؤ تین کے سے پھر دو بٹن لگا دو پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن بڑے والے لا کے لگا دو ایک دن آئے گا انشاءاللہ بٹن کے جگہ لوہے کی پلیٹیں آ جائیں گی تو یہ کیوں ہے فائدہ ہوتا ہے نظر نہیں ہے آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے باڈی بیلڈر پہلے دن اگر دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے ایک سال کے بعد دیکھے گا بولے گا بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے پہلے تو کمیز اتارتے تھے ڈاکٹر کو ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی یہی سے نظر آ جاتا تھا پھے پڑوں میں کتنا پانی آئے ہوئے تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے تو اسی طرح یاد رکھو جب پینلٹی لگاؤگے اپنے اوپر جرمانہ دوگے توبہ بھی کروگے لگے گا تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن آہستہ آہستہ فائدہ بھائی دس پندرہ سال کی عادت ہے دو چار سال تو لگ سکتے ہیں نا چھوٹنے میں تو ہمت نہیں ہار نہیں تھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے شیطان سے پھڑا ہمیشہ گائے ابھی تک تو شیطان ہی دباتا رہا ہے آج ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا ایک دن آئے گا انشاءاللہ کچھ چل دوگے شیطان تو مایوس نہیں ہونا ہے چھوڑنے کی کوشش بولو نا بھائی کرنی ہے دوسری بات یہ کہ بالفرض گناہ اگر نہیں چھوٹا آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں یا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کفارے کے طور پہ اصل تو یہ کہ چھوڑوانا ہے گناہ ایسی کی چھوڑ کے دنیا چھوڑنے سے پہلے پہلے گناہ چھوڑنا ہے کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے لیکن اتنا فائدہ تو ہوگا اگر بالفرض نہیں چھوٹا شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے سے نہیں چھوٹے گا تو خام خام صدقہ کر رہا ہے تو شیطان کو بتایا ہے یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا کیا خیال ہے بھائی صدقات و خیرات بھی تو غریبوں کو کھلانا ان کی دعائیں وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا تو اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں لیکن فلا موقع پہ تُو نے روزہ رکھا تھا فلا موقع پہ تُو نے نماز پڑھی تھی تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا نفس کو مار کے تُو نے نماز پڑھی تھی سزا کے طور پر یا تُو نے صدقہ کیا تھا حالانکہ تیرا پریسہ خرش کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو اس نیکی کا ہو سکتا ہے وزن آپ کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے نہیں آرہی بات تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں ادھر نیکیوں کا گناہ بھی تو اوپر جائے گا سزا ملے گی تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے تو اصل تو حدف یہی ہے کہ چھوڑ کے چھوڑنا ہی ہے بہرحال لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوڑ جائے گا اور بہنوں کی وراست ہے وہ تو فوراں جا کے حوالے کر دو اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو پچاس روپے جرمانہ وہ دو جتنے تارک روڈی کی دکانیں ہیں نا بھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کے جا کے ہینڈ ور کر دو فون کرو بھئی تمہارا یہ وراست میں حصہ بنتا ہے بتا دو کتنا بنتا ہے ابھی سے بھیج دو کیونکہ ابھی چھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا ایک ہفتے بعد ختم ٹھیک ہے نا تو اسی طرح جس جس کا حق لیا ہوا ہے کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے فوراں لے جا کے ادا کر دو علماء اس کا احتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفید